بات ہے لیکن آج کا جو نظارہ تھا وہ کافی دلچسپ تھا آج مکھے منتری پریس کانفرنس کر رہا تھا اور اس وقت جو نظارہ وہاں پر دیکھنے کو ملا وہ کافی دلچسپ تھا آپ کو بتا دی کہ کہی نہ کہی سرکار کی لاپرواہی وہاں پر صاف طور پر دیکھی گئی بطی کانفرنس میں گل ہو گئی اور یہ بطی ایک دو منٹ یا سیکنڈ کے لیے نہیں بلکہ پورے چھے منٹ تک گل رہی اور اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اخلیش یادو لگاتار مسکراتے نصر آئے چاہرے دکھاتے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ پہلے یوپی کی جنتہ تھی پریشان اب سرکار کی وجلی گل اندھیر نگری اخلیش راجہ یہ تصویریں جو اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر کسی سٹنگ آفریشن کی نہیں ہے اور نہیں یہاں کوئی گپت بیٹھک چل رہی ہے یہ تصویریں ہیں یوپی کی یہ تصویریں ہیں سماجواد کی ذرا گوھر سے دیکھئے ان تصویروں کو اور پہچانی کہ ان تصویروں میں کون دکھ رہا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک پہچانا یہ ہے یوپی کے سی اے مکھیلیش یادو دیکھئے سی اے م صاحب کے چہرے کی خوشی کو یہ خوشی ہے یا کوئی ایسی ناکامی جسے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہے کیا دراصل یہ نظارہ سی اے م صاحب کی پریس کانفرنس کا ہے یہ نظارہ دیکھ کر آپ کے جہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں اندھیرہ کیوں ہے کیا یوپی کی اخلے سرکار دیوالی کے لیے بجلی بچا رہی ہے یا یوپی کی جنتہ کو سرکار بجلی بچانے کا کوئی سندیش دے رہی ہے تو رکیے جناب آپ غلط سوچ رہے ہیں تو پھر آخر سچ کیا ہے سچ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ مازرہ کیا ہے سی اے م صاحب کی لکھناؤں میں کیبینیٹ کی بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس کا نظارہ ہے سبھاگار میں سبھی پترکار موجود تھے سی اے م صاحب پترکاروں کو سمبودھت کرنے کے لیے جیسے ہی مائک کے پاس پہنچے تو یہ کیا ارے یہ تو لائٹ گل ہو گئے جی ہاں یو پی کے سی اے م کی پریس کانفرنس میں بجلی گل یہ بجلی کوئی دو چار سیکنڈ کے لیے گل نہیں ہوئی یہ تو پورے چھے منٹ تک گائیب رہی وہیں سی اے م صاحب اپنی سرکار کی سپلبدی پر جھے پ گئے سی اے م صاحب نے خود کو سنبھالا اور اب یہ کیا سی اے م صاحب تو مسکرا رہی ہے جی ہاں سی اے م صاحب کے چہرے پر خوش سی اے م صاحب اکیلے خوش نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے سپے سلا راجندر چودری اور شاہید منجور بھی مسکرا رہے ہیں کٹ پاور کٹ سرکار کا پاور کٹ یہ پاور کٹ یو پی کی جنتہ تو ہر روز اور ہر گھنٹے جھیلتی ہے فرق یہ ہے کہ وہ مسکرا نہیں پاتی ایک اچھے کل کی امید میں جس جنتہ نے یو پی میں سماجوادی پارٹی کو دل کھول کر ووٹ کیا لیکن اسے آخر ملا کیا جنتہ کی بنیادی ضرورت ہے بی ایس پی بھی اسے نصیب نہیں ہو پاتے ارے آپ بی ایس پی کو کیا سمجھ بیٹھیں یہ بی ایس پی مای آوتی کی پارٹی بی ایس پی نہیں ہے یہ بی ایس پی ہے بجلی سڑ اور پانی ہے جب یو پی کی سرکار اپنی بجلی گل ہونے سے بچا نہیں پائے تو جنتہ کو بجلی کیا دے گی لوگ خاموش ہیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ سرکار میں آنے سے پہلے جو اکھیلیش یادوں نے وائدے کیے تھے ان کا کیا حصر ہو رہا ہے اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو چناؤ پھر آئیں گے لیکن اب کی بار جنتہ شاید وائدوں پر اعتبار نہ کرے سدرشہ نیوز کے لیے پرشانت وائدی کی ریپورٹ تو کیابینٹ کی بیٹھا کہ پریس کانفرنس کا اس پر یہ نظارہ تھا یہ اس وقت کا نظارہ تھا جب اکھیلیش یادب یو پی کی کچھ اپلابدیاں پریس کانفرنس میں گدوا رہے تھے اور کچھ اپلابدیاں اچانک سے سامنے آگئے آپ کو بتا دیں کہ اکھیلیش یادب نے مسکرہ کر چھپانی کی پوری کوشش کی اور ایک جملہ چھوڑا انہوں نے کہا یہ دیوالی کا ایفیکٹ آپ دیکھنا ہوگا کہ دیوالی کے لیے کتنی بجلی اتر پردیش سرکار لگاتار بچا رہی ہے جس کا جو پورا کا پورا خامیاتہ ہے وہ سرکار بھی اٹھا رہے لگاتار اکھیلیش یادب کی جو پریس کانفرنس ہے اسے بھی اندھیرے میں کرنے کے لیے سرکار اس وقت کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے اتنی بجلے سرکار کی اس وقت بچائے جا رہی ہے چلے اسے پر زیادہ چرچہ کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ آنیلا سنچی موجود ہے اور اسی کے ساتھ وارست پترکار ویریندر مہتا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ویریندر مہتا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی آپ کا رکھ کروں گے اور جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کافی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوں گی کیونکہ آپ کا پورا کا پورا کارے کال رہا ہے کیا واقعی ایسا دلچسپ نظارہ آپ نے اپنے کارے کال کے دوران کبھی دیکھا ہے نہیں ایسا بہت ہی کم ایک کا دکھائی موقعوں پر اور اس طریقے کی مطلب بہت سے اصفت جو ہے استیتی دیکھنے میں نہیں ملی ہے اور جب آپ اپنے شہر کے بارے میں یا اپنے راجے کے پلبیوں کے بارے میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ایسا اس طریقے کا ہونا تو بہت ہی مطلب ایک تو جو مکھیہ ہے راجے کا اس کے لئے بڑی شرمناک فالی استیتی ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھ کے بڑا افشری بھی ہوتا ہے کہ اکھلیش یادو جو ہیں جیسے مطلب یو آ اور ڈائنمک جیسے سوچا جاتا ہے وہ ان کے مطلب ابھی تک اتنے ٹائم ہو گیا ان کو اور وہ ان کا آبو نہیں کر پا رہے کہ جو راجے کی استیتی خراب ہوتی جا رہی ہے بجلی پانی مول بہت سوی تائیں ہیں جیسے انسٹرٹیکچر کے معاملے میں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کو ابھی ٹائم سے ابھی ٹائم ہے ان کے پاس تو سمیں رہتے اگر سچیت ہو جائیں اور اس پہ ابھی لگ رہا کہ جیسے عدکاری بھی ان کے کابو میں نہیں ہیں اب جائیے گیارہ بارہ بجے تک آپ کسی بھی بجلی آفیس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میری چنوٹی آئیے ان کو چیف منسٹر کو کہیں بھی جا کے دیکھیں بجلی ڈپارٹمنٹ کے ان کے آفیسر آتے نہیں ہیں اور وہ مطلب اپنے گھروں میں ہیں اور ابھی نویڈا میں ہی انہوں نے کہا کہ بجلی دیوالی میں ٹوینٹی فور آورس ملے گی ٹوینٹی فور انٹو سیون سات دنوں دیوالی کے دنوں میں اور آپ دیکھیں یہ حالت ہے کہ صبحی ہم اٹھتے ہیں بجلی نہیں ہوتی اٹھتے ہی ہمیں صبحی رہے گھروں میں پتہ نہیں کیا مطلب کیا ان کی ایسا عجیب و غریب حال کر دیا ہے کہ اپنے ہی شہر کو اپنے ہی راجے کو پیچھے لے جانے کی کیسی ویوستہ ہے یہ تو دیش کے دشمن ہی ہمیں ان کو قرار دوں گا کہ آگے دیش کو بکاس کے راستے پر جائیں مولبوس ہوئی تھا جب کون انڈسٹری آپ کے شہر میں آئے گی کون یہاں لگانا چاہے گا جب آپ ان کو بجلی پانی کے ویوستہ نہیں کر پائیں گے اور ہمیشہ ٹالتے جائیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے اور پھر یہ اس پہ ان چیزوں کے اوپر آپ بلیک میلنگ کریں یونین ان کی جو ہے وہ پریوٹائیجیشن نہیں کرنے دے رہی کہ ہم یونین والے کہتے ہیں کہ ہم ہرتال پر چلے آئیں گے ابھی پچھلے دنوں انہیں دو تین دن ہرتال بھی کی ایک ایک دو دو گھنٹہ کر کے بیچ میں تو یہ کیا ٹک ہے جب دیش کو مطلب آپ پیچھے لے جانے کی قواعدت میں لگیں تو یہ کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں ان کو سوچنا چاہیے اکھلیش آدو کو خود آرہے ہیں پار کی لڑائی کرنے چاہیے اگر نکلنا ہے اس میں تو ان کو بہت اچھا موقع ملا ہے اپنی شمتہ کو دکھانے کا اور ان کے نہیں کر پائے تو جنتہ ان کو معاف نہیں کرے گی میں تو یہ سوچتا ہوں چلے نامی درچسپ باقی آج ہوا ہے سر آپ کی پرتکریاں لینا چاہوں گی آپ کی پرتکریاں پر چاہوں گی کہ آج جس طریقے سے باتی بل پریس کانفرنس میں ہوئی ہے دیکھیں یہ جو کچھ حادثہ میں کہوں گی یا جو بھی آپ اس چیز کو نام دینا چاہیں مجھے اس سے کوئی بہت تاجب نہیں ہوا ہے یہ جو آلہ لوگ اوپر بیٹھے رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ محفوظ ہیں ہر چیز سے اگر بجلی کی کٹوٹی ہو رہی ہے یا پانی کی قلت ہو رہی ہے یا سواس سیوائیں نہیں ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے پرجا کے ساتھ ہو رہا ہے ہسین تصویریں دکھا کے انہیں پھر بھیلا لیں گے اچھے اچھے سپنے دکھا کے پھر بھیلا لیں گے اور ہمارا بال ان سے باقا نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ چھائی منٹ کے لیے ہمارے شریمان اخلیش آدف جی چیف منسٹر جی بیٹھے ہوئے تھے بجلی گل تھی تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہوگا اور ان کو خوب بھگو بھی پتا تھا کہ میرا مکھول بنے گا اس لئے بہت مسکراتے ہوئے جو کہ ان کا سٹائل ہے انہوں نے دیوالی کے اوپر پورا کا پورا دوش مٹ دیا دیوالی ہے اس لئے اس طریقے سے بجلی گل ہوئی پر اب میں اگر آنکڑا مک کی بات بھی کرنے لگ جاؤں تو اتر پردیش میں جو ریکوائرمنٹ آف پار ہے وہ تقریبا 13,000 13,000 میگا وٹ کی اور اس کے مل ہم کو رہی ہے تقریباً 10,500 میگا وٹ مل رہی ہے تو دیوالنٹ سپلائی میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اب میں یہ پوچھوں گی دو سال سے اوپر ان کی سرکار یہاں پہ آئے ہوئے ہو گئی ہے اور ملہم سنگھ عادف جی نے بھی بہت سارے پروجیکس کو سٹارٹ کرنے کا پرومیسز کیا تھا جس کا فاؤنڈیشن سٹون جرور رکھے گئے نہ تو وہ سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے جو ان کے پاور ہاؤسز اگر میں آنپارہ کی بات کرلوں تو اس کی کیپسٹی جو ہے وہ 81% ویکسیمم انام سے وہ کر سکتا ہے پر میرے خیال سے 2010 تک وہ 81% کر بھی رہا تھا اور اب وہ 57% جو ہے وہ پروڈکشن ہے اور میرے خیال سے دن پر دن اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس پرکار سے اور بھی جو ہی ہاں پہ پاور پلانٹس ہیں بہت ہی بری حالت ہو رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کول سپلائی نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کر پاتے ہیں انہیں لیکن واقعی ایک بڑا سوال اس وقت یہاں پر ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ جو بھی مطلب پلانٹس ہیں ان کو چالو نہیں کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے سرکار کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اکھلیش یادو کے اندر سرکار کو کوستے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے صاحب کہا ہے کہ کوئلی کے سپلائی ہی نہیں کی جا رہے تو پھر ایسے میں بجلی اتبادن کیسے کیا جائے گا نہیں دیکھیں اس کا جواب میں میں آپ کو دے دیتی ہوں اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں ابھی پیچھے انہوں نے کیا کیا کہ پڑ یونٹ ریٹ بڑھا دیے اور سب سے مہنگی بجلی کر دی پورے دیش میں اور اس کی مار جو ہم شہری ناغرک ہے وہ تو جھیلی رہا ہے وہ بچارہ مزدور کسان وہ بھی جھیل رہا ہے اور یہ خود کتنے میں بجلی خریدتے ہیں سرکار سے تو مور دن ڈبل کر کے یہ بیچ بھی رہے ہیں تو یہ کوئلہ کیوں نہیں ٹائم سے خریدتے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مانگتے ہیں اور کیندر نہیں دیتی ہے اگر آنکڑے دیکھ لیے جائیں کہ پیوش گویل جی ان کو ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو فون کرتے ہیں چیف منسٹر کو ان کا یہ فون تک تو ریسیب کرتے نہیں ہیں یہ پورا اس پرکار کا محل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو بجلی دینا چاہتے ہیں پر کول سپلائی ہمارے پاس نہیں آتی ہے اس وجہ سے بجلی کا پروڈکشن نہیں ہو پاتا ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا جو محکمہ ہے UPPCL ہے ان سے جا کے پوچھیں وہ کچھ اور بیانات دیتے ہیں وہ کہیں سے اگر UPPCL کے اگر ہم بات کریں کیونکہ وہ ٹیکٹیکل بات کرتے ہیں وہ راجنیتی والی بات تو کرتے نہیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کیوں کیا کارن ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اتر پردیش میں بجلی کا پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو ہے نا سفرر جو ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پرتارڈت ہوتی ہے جو ہماری پردیش کی جنتہ ہے ان کا آپ لائن لاؤس ہی دیکھ لیے 35% 35-40% جو ہے ان کا لائن لاؤس ہوتا ہے اگر یہ اسی کو منیج کر لیں تو ان کو کہیں سے کچھ بھی کسی کا obligation لینے کی آویشکتہ ہی نہ ہو ان کے جو یادو پریوار کی جو constituencies ہیں سب سے زیادہ بجلی چوری ان کی constituencies میں ہوتی ہے سب سے maximum power supply ان کی constituencies میں ہوتی ہے کیا مطلب ہے آپ بھید بھاو کر رہے ہیں ہمارے پردیش میں رہتے ہوئے اور اگر میں یہ کہتے ہیں چلو کوئیلے کا گانا یہ گاتے ہیں انہوں نے alternate جو power resources ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کتنا آگے بڑھایا ہے نہ تو solar power plants لگائے ہیں نہ اور اس طرح کے سے کوئی جو ہوتا ہے alternate کچھ انہوں نے develop کرنے کا پریاز ہی نہیں بیٹھ کے ہیں اور انہیں بڑا مزہ آتا ہے جب سب لوگ کہتے ہیں بھائیہ ان کے ہاں تو ایک نہیں کئی چیف منسٹرز ہیں شاید چک بیٹھ کے مسکرہ کے یہی وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے میں نہیں اتنے سارے چیف منسٹرز اس لیے میں کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا ہوں انہیں میں تو کہتے ہیں کوئی حق نہیں اس گدھی پہ بیٹھنے کا اگر آپ اپنی سمحل پا رہے ہیں کسی اور کو بیٹھا دیجئے اپنی پارٹی میں پر جس پریکار سے پورے پردیش کی جنتہ پر تاڑت ہو رہی ہے پریشان ہے انڈسٹری کا میں آپ کو بتاؤں چلیے بہت اچھی بات شریعہ ہوگی انڈسٹری کی بھی اگر میں بات کروں کتنا زبردست لاؤس ہو رہا بھی جیسے مہرہ صاحب بھی بول رہے تھے کہ یہاں انڈسٹریزیزیشن جو ہے وہ نوز ڈپ گیا ہے بلکل ناک سے نیچے گیا ہے یہاں پہ اوپر نہیں جا رہا ہے آپ دنیا بھر کے آپ لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لئے آپ بلالیجے وہ نہیں کریں گے کیونکہ جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ ہی آپ ایویلیبل نہیں کرا پاتے ہو ریڈ ٹیپیزم اتنا زبردست ہے یہاں پہ اور یہ جو اگر میں اپنے پردیش کی ہی بات کروں تو اگر جو اکنومیکل لاؤس ہوتا ہے میرے خال سے اگر پردیش کے جڈی پی میں بات کروں تو تقریبا پوائنٹ فور پرسنٹ کا تو ہمارا جڈی پی انڈسٹریل جو لاؤس ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے تو اکانومی پہ بھی بہت زبردست امپیکٹ پڑھ رہا ہے اس چیز کا ان کو اگر سمعہ رہتے ابھی بھی نہیں چہتیں گے تو مجھے تو اپنے پردیش کی بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے باقی سماج وادی پارٹی سرکار کا تو اصلی چہرہ سارے پردیش نے دیکھی لیا ہے پر ہاں پردیش جو ہے بہت بیک فٹ پر چلا گیا ہے بہت پچھڑ گیا ہے ہمارا سریندر جی ابھی اپنا نیلہ جی کو سنا پوری طریقے سے جس طریقے انہوں نے کلا پانا کافی مشکل ہے یہ بھی زفہ سرکار کیوں سے کہا جا رہے کہ اگر کوئی کیا پورتی نہیں کی جا رہے تو ادھار کی بجلی راجے کو دی جائے کیا لگتا ہے آپ کو کہ تمام جو پرتکریائیں دی جا رہی ہیں دونوں اور سے کیا وجہ اس کے پیچھے رہی ہے کیا واقعی راجے سرکار اس کے لئے ذمہ دار ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کیندر سے بھی کوئی چوب کس وقت ہوتی نظر آدی دیکھیں اگر کسی کو اگر بہانہ کرنا ہے ایکسکیوز لینے ہے تو وہ سو طریقے کے بہانے کر سکتا ہے کوئی جیسے بچہ سکول جانے سے بہانہ کر کے پیٹ میں درد ہے آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا تو وہ بہانے کے لئے کوئی دوائی نہیں ہے اس کی اس کے ٹریٹمنٹ کی تو اگر یہ چاہیں تو بجلی کے معاملے کو ایسے ایک دو مہینے کیا میں کہا رہا ہوں پندرہ بیس دن میں اگر ویل پاور ہے ان پہ تو وہ اس کو سالو کر سکتے ہیں کوئیلہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں پیچھے رہ جائیں گی انہی کے آفیسر جو ہیں وہ سینٹرل کے یہاں ڈیپوٹیشن پہ ہیں اور ان کے سارے آفیسر ادھر ہیں تو آپ سے مل بیٹھ کے کوئی ایسی بڑی اپنا کنٹری ہے اپنے دیش کے لئے بیٹھنا ہے لوگوں کو کوئی باہر نہیں جانا ویلیش کی پرابلم نہیں ہے اور رات تو رات یہ پرابلم سلجھا ہی جا سکتی ہے کیوں لوگوں کو یہ پریشان ہی ہو رہی ہے اور کس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اگر یہ ایسے ہی دیش بھوکا ننگا غریبی میں رہے گا آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا کوئیلہ یہ کہنا کہ کوئیلہ نہیں مل رہا یا کوئیلے کے بعد کوئی ایسی پرابلم ہی آتی جو ان کو اپنے کام کرنے جہاں سے ان کی کمائی ہوتی ہے جہاں لینڈ وینڈ کا چکر ہے تو باقی یہ جو ڈیولپمنٹ کے بات آتی ہے تو یہ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کئی سالوں سے ان کی پرابلم ہے ایسا کچھ نہیں ہے ویل پاور کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے جس طریقے سے بار بار کی اندر سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں خیلیش جادا حالانکہ اگر یوپی کی ہم بات کریں تو یوپی کی جو ستیس وقت پانی ہوئی وہ کسی سے بھی چھپی نہیں ہے تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن فیلال اس وقت ہم بات کرنا ہے برجلی پر تو جیسے کئندر سرکار کو لیکن لگاتا نشانہ ساتھ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کئندر اس میں کوئی پہل کرے تھوڑی سی ہی پہل اگر کئندر کرے یہ جو buying and selling of یہ چلتے ہیں برجلی کا power کا چلتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آنکڑے اٹھا کے بھی دیکھ لیجے مانگوا لیجے کئندر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگوں کتنا یہ مانگ رہے ہیں کتنی ان کو دی جا رہی ہے maximum power اگر دی جا رہی ہے تو ہمارے پردیش کو دی جا رہی ہے ابھی پیچھے کیا ہوا کہ برجلی بیبھاگ نے ایک شکایت لگائی کہ تیلنگنا جیسے ایک نیا پردیش بنا ہے اور بیڈنگ میں وہ ہم سے زیادہ بیڈ کر دیتا ہے تو برجلی کی supply ادھر زیادہ ہوتی ہے ہمارے پردیش کو نہیں زیادہ مل پاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نرادھار جو آروپ لگاتے ہیں کہ وہ زیادہ وہ تو بلکل نیا نیو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا well established state ہے آپ کا development نام کی چیز نہیں ہے آپ کی economy بلکل zero جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے آپ کی economy better کیسے ہوتی ہے آپ کی industrialization سے ہوتی ہے آپ کا agricultural programming سے ہوتی ہے کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہو رہا جہاں سے آپ کا revenue زیادہ آت سکے تو آپ کیا کر پائیں گے نہ تو آپ بجلی خرید سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی پرکار کا infrastructure develop کر سکتے ہیں جیسے کہ ملٹی پلیکس بنانے ہو یا ان کا خود کا فائدہ ہو تب ہستا ہوا نورانی چہرہ ان نور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پردیش کے لوگوں کا نور گھڑتا چلا جا رہا ہے تو یہ بلکل بے سر پیر کی بات کرتے ہیں سینٹر کے اوپر آروپ لگاتے ہیں میں تو بلکل اوپن چیلنج کرتی ہوں جو بھی بائنگ سالنگ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیجے کہ ان لوگ کا کیا رول یہ پلے کر رہے ہیں اچھا ایک چیز اور بتاؤ اس سے مجھے یاد آیا کی مجھے تو ان کی بھومکہ بہت پتہ چلا تھا کہ دو ہزار سولے میں جو پرائی کامپنیز ہیں ان سے کافی ماترہ میں بجلی پرچیز کریں گے اور جس سے تقریبا سولے سہ اٹھارے گھنٹے یہ گرامین علاقوں میں بجلی کی سپلائی کر سکیں اور شہری علاقوں میں چوبیس گھنٹے بجلی کی سپلائی کر پبلک کو دیکھو اب ہم نے کتنا improvement کر لیا ہے اور 24 گھنٹے لائٹ دے رہے ہیں 18 گھنٹے بجلی 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 بنانا چاہتے ہیں پر ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جناب یہ آج کل electronic میڈیا کا زمانہ ہے آپ جو کچھ کروگے سب کچھ پبلک کو پتا چل جاتا ہے اگر بجلی خرید نہیں ہے تو why not now اب کیوں نہیں آپ 2016 October کا انتظار کس لئے کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی یہ ساڑھے 3 روپے پر unit کے حساب سے کے ان کو بجلی دے دے گا اور یہ مہنگی بجلی private companies سے خرید چاہتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی منشا کیا ہے چلے آپ سے میں سفتا ہوں کہ اس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے کیونکہ دیکھ کے لوگ خودی اتنے پرشان ہو رہے ہیں اور اس کے لئے خودی یہ پردیش سرکار بھی responsible اپنی جو ناکامی ہیں اس کے لئے اب اس میں زیادہ کسی کو کیا کہنا پڑے گا تو وہ جو ہے سان نے دیکھ کہ کی حالات بجلی پانی سرکیں برا حال عذikاری پڑے ہوئے ہیں مست منطری بھی اپنے گھوم پھر رہے ہیں کوئی کسی کو لینا دینا نہیں چھوڑ دیا لوگوں کو اپنے حال کے اوپر تو یہ زیادہ دن ایسے چلانی پائیں گے اور جہاں تک ابھی بجلی جیسے ہم بات کر رہے تھے تو ابھی مجھے چلا تھا کہ روزہ میں جو پاور جنریشن کا پرائیویٹ کمپنی کا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ایدر منیز کا ہے انہوں نے بھی پیچھے کر دیا کہ ہم نہیں چلا سکتے تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہاں سے کیا بات سارے ان کو کرنا چاہیے اور بجلی کا پروڈکشن کے لئے خالی کوئیلے کے اوپر کیوں رہتے ہیں کی اپنا اٹومک اس کے اوپر بھی جنریشن کے اوپر اور بھی کچھ ریسورس ہیں ان کے بنائیں یہ بہانہ ہے جو کوئیلے جو ریسورس اس وقت اتر پردیش کے پاس ان کا استعمال بھی یہاں کہہ سکتے وہا پر کیا اس وقت نہیں ہوئی آپ آپ دکھاتے ہیں کہ یوپی میں آم ضرورتوں کے لئے لوگوں کو کتنی مشاکت کرنی پڑ رہی ہیں اور کیا چیزیں لوگوں کو وہاں پر مہیا ہو رہی یوپی میں جب بھی اس پی کی اگوائی والی سرکار آتی ہے بنتی ہے تو کرائیم ریٹ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے لیکن اپنے چنا پرچار کے دوران اخیلیش یادوں نے جس طرح جنتہ سے law and order نہ وگڑ نے دینے کا وائدہ کیا اس پر جنتہ نے بھروسہ کیا لیکن سرکار بنتے ہی یوپی کے حال بد سے بد تر ہوتے چلے گئے یوپی کی اخیلیش سرکار پردیش میں لگتار ہو رہے سامپردائک دنگوں پر لگام لگانے میں ناکام رہی اس دوران لوگوں نے مزفر نگر کا سامپردائک دنگا بھی جھی لیکن اس سمئے یوپی کی پوری سماج وادی سرکار سیف میں مہت سو منا رہی تھی وہی ڈبنگ نے سرکار کے اقبال کی پول تب کھول جب بدائیو میں دو یوکیوں کے ساتھ دش کرم کر انہیں پیر پر لٹکا دیا گیا تب بھی پرش سو تا رہا یہ سلسلہ یہ نہیں نہیں رکھا اس کے بعد کئی ریپ کے معاملے سامنے آئے یوپی سرکار کی سنجیدگی کا اندازہ سپریمو ملائم سنگھ یادو کے ریپ پر دیئے بیان سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے یوپی میں بجلی کی کمی کا عالم تو کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن ابھی تک تو صرف جنت ہی سفر کرتی تھی جب کی سرکار مست تھی لیکن اب تو سرکار کی بھی بجلی گل ہو گئی ہے یہ تو ہے سماج واد جیسی جنت ویسی سرکار سدرشن نیوز کے لیے پرشانت دیوی ایدی کی ریپورٹ تو چلیے آئے دنوں سے تمام دلوں کی نشانے پر رہنے والی سماج وادی پارٹی نے آج سماج واد کا ادھارن پیش کر دیا آپ بتا دیں کہ ویجلی کی ستھتی جو تھی آج وحی ستھتی کابینٹ کی بیٹھک میں بھی نظر آئے کابینٹ کی بیٹھک میں بھی بٹی گل ہو گئی اور اس کے بعد جو پوری کہا دی ہوئی یہ بھاوششے میں ہی دیکھنے واری بات ہوگی لیکن فیلحال جنتہ پوری طرح سے وہاں پر ترس نظر آ رہی ہے چلے اب آپ دکھاتے ہیں آج کا سوال تو صدرشنی اس کا آج کا سوال ہے کیا یو پی سرکار غیر ذمہ دار ہے آپ اپنے جواب ہاں یا نامی بھیج سکتے ہیں جواب کے لیے آپ ایس میس کر سکتے ہیں ایس میس کرنے کے لیے اپنے میس باکس میں جائیں ایس یو ٹی لکھیں پھر سپیس دیں پھر اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یس لکھیں اور اگر نہ ہے تو نو لکھیں اس میس کو آپ 08 7 75 00 47 8 55 पर भेज दे आप अपने जवाब हमारी website www.sudarsyanews.com पर जाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा तो चलिए अब आपको कि क्या भारतिय राजनीती में कभी गडबंधन का दौर खत्म होगा और उस पर प्रतकरिया आई हैं इस सवाल पर लोगों की डाए हम आपको बताते हैं 60 प्रतिशत लोगों ने हामे जवाब दिया जबकि 40 प्रतिशत जवाब प्रतिशत